دیکھو بریسٹ میں سسٹ ہو جاتے ہیں یوٹریس میں سسٹ ہو جاتے ہیں اووری میں سسٹ ہو جاتے ہیں گانٹھیں بہنوں کو تو بہت ہوتی ہیں بھائیوں کو بھی کسی کسی کو لائپوما اور پھر کسی کو بینائن کے ساتھ ملی گرین ٹیومر بھی آج کل بہت اور یہ گانٹھیں ایک تو کیا ہوگی ہے کہ ایکسسائز ہم نے کم کر دیئے ایک بار صبح پسینے سے ضرور نہ نہ چاہیے بعد میں پانی سے نہ نہ چاہیے میں نے بار بار اس بات کو کہا ہے جو صبح ایک بار اٹھ کر کے پسینے سے نہ لیتا اس کو شریر میں کبھی گانٹ نہیں بن سکتی جو فیٹ سیلز ہیں وہ ڈپوچیٹ ہو کر کے ہی گانٹ بنتی ہے شریر کا اندر کا جٹراغنی آئروید کی چکتصہ کو کائی چکتصہ کا ہے کائی چکتصہ مہنے اگنی کی چکتصہ یہ جو الگ الگ پرکار کے آپ کو دربے دیتے ہیں اس سے پوری بھوڑی کے میٹاوالی جم کو آپ کی جٹراغنی کو پنچ دھاتو آگنی پنچ بھوٹ آگنی سبت دھاتو آگنی جٹھ آگنی تیرے طرح کی جو اگنی ہے اسی کو ہی جو ہے اگنی چکتصہ یا کائی چکتصہ کا آئے اور یہ ہی آئروید کا مول سدھانت ہے تو جو نیمیت روپ سے یوگا بھیحاس کرتے ہیں کپال بھاتی سوریہ نمسکار دوڑنا جو بھی کچھ ایکسیسائز ہے کریں گے تو اس شریر میں گانٹیں نہیں ہوگی گانٹ کے لیے سب سے ایفیکٹیو باقی ایکسیسائز سے زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے خود پریوک کیے ہیں اس کے ہجاروں ہجاروں لوگوں پر کپال بھاتی آدھ آدھا ایک ایک گھنٹہ کرنے سے گانٹ پوری ڈیجول ہو جاتی ہے اتنا جبردست لاب ہوتا ہے باقی گانٹوں کے لیے میں نے بار بار کہا ہے کائچنار گوگل دو دو گولی وردی بادی کا وٹی دو دو گولی یہ کھالیا کریں اور دو گرام صبح کھالی پیٹ حلدی لے لیا کریں بہت ہی جیدہ گانٹیں بڑھی ہوئے ہیں شریر میں تو شلہ سندور گودانتی پروال آدھی یہ ہمارے پتنجری چکت سالہ آرہو کے کندری میگا سٹورز سے جا کر کے پتنجری کے ویدی سب جگہ ملتے ہیں اپنے نزدیک کی پتنجری چکت سالہ آرہو کے کندری آدھی پر جائیے وہاں سے اوشدی لے لیں گے شلہ سندور ادھو تلاب کرتا ہے رس چکت سامن میں نے بار بار کہا ہے نا کیا ایروید میں چون پاک وٹی اولے تیل گھریت رس رسائن یہ جو آسو عریشت یہ جو پوری پرکریہ ہے اس میں یہ بہت جغردست ہے شلہ سندور شلہ سندور میں تھوڑا پروال پیشتی اور تامر بھسم بھی تھوڑا دیتے ہیں وہ بھی گانٹ کو ٹھیک کرتی ہے تو وہ ہمارے پتندری چکت سالوں سے آپ کو مل جائے گا آپ کی گانٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اچھی ہو جائے گی